حضرت عامر بن سعید بن ابی وقاس وہی جگہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اب یہ حدیث ایک تابعی سنتا ہے اور کس سے سن رہا ہے؟ سعید بن ابی وقاس کے بیٹے سے وہ کہتا ہے یہ آپ نے حدیث خود اپنے باپ سے سنی اس نے کہا میں نے خود سنی ہے نہیں واقعی سنی ہے خود سنی ہے اس کو تکلیف کیا ہے کیوں ماننے میں اس کو آ رہا ہے اس لیے کہ حضرت معاویہ کا دور ہے اور اس دور میں حضرت علی کے اوپر سبو شتم ہو رہا ہے ممروں کے اوپر اس دور میں اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے کہ علی کی وہی نسبت ہے میرے ساتھ جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے اور یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں حضرت علی کے فضائل میں پہلی حدیث ہے تو اس بندے کے کب کبھی تاری ہو جائے گی کہ یار وہ علی جس کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ حارون کی مثل ہے میرے لیے اس کے اوپر ممروں پہ لانت ہو رہی ہے اور حضور فرمارے ہیں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یعنی اگر نبی کوئی ہوتا تو یہ بھی نبی بن جاتا چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے علی نبی نہیں بنا ورنہ اس میں امپلائیڈ ہے حضرت موسیٰ کی سوارے سے حارون کو اللہ نے ان کو نبی ساتھ بنایا تو اب یہ فضیلت حضرت ابو بکر عمر کو بھی حاصل نہیں ہے ہم تو یار غار کہہ دیتے ہیں نا ابو بکر کو لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھ سپورٹیب کون تھا سب سے ٹاپ آف دلیس کیا یوشوا ابن نون تھے حضرت حارون تھے نبی الاسلام کے ساتھ اس لیول کا سپورٹیب نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے صرف حضرت علی تھے اسی لیے تو بڑی فضیلت ہے اے بھی زوری تو ہے کہنے زوری چیئے ہے اے زوری دیو دشمن ہوئے بھی زوری روایت کرتا جائے ٹھیک ہے ناس بھی ہو اچھا اب یہ دیس وہ دو تین بار پوچھتا ہے پھر وہ کہتا ہے جی میں تیرے باپ سے جا کے کنفرم کروں گا کہ یہ واقعی دیس ہے کہ نہیں جس طرح میری بیڑے کو دیس بیان کرتا ہوں بخاری مسلم نے فور اپنے مولویہ کو پہنچ دیں یار وہ تو بخاری تو علیہ السلام انہیں کٹتا ہے حضرت علی نال وہ سانونی سی پتا اوہ کہتا ہے سانونی سی پتا ٹھیک ہے نا جی بینرل لڑ دے نے اے پہلے ویسن لوگ ٹھیک ہے نا وہ پھر سعید بن ابی بقاس کے پاس آتا ہے اور یہ میں نے کربلا والے پیپر میں ڈالی رہی ہے اور آگے کہتا ہے جی آپ نے یہ دیس سنی ہے کہتے ہیں ہاں میں نے سنی ہے ایک صحابی جب کہہ رہا ہے میں نے سنی ہے تو ان تیرے ٹی ڈیج کے ڈی پیڑا کہتا ہے کہ آپ واقعی سنی ہے فیر سعید بن ابی بقاس دے اوہی آلت تاری ہو جاندی جو میڑے ہوتے ہو جاندی ہیں انہوں نے کہا کہ میری کانوں نے سنا میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور میرے دل نے اس کو محفوظ کیا میری آنکھیں اندھی ہو جائیں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے نبی علیہ السلام سے کم اس کم سات دفعہ یہ دیس نہ سنی ہو مسند آمد میں اس کا طریق موجود ہے اب یہ سٹوری آپ کو تب سمجھ جائے گی جب ہنجینی صاحب کی بریکٹیں لگی ہو گی وہ بریکٹ فیرم نے لگائی چونکہ حضرت معاویہ کا دور تھا ممبروں پہ سب وہ شتم ہو رہا تھا حضرت علی کی اتنی بڑی فضیلت والی عدیس لوگوں کو حضم نہیں ہوتی تھی اس لیے پھر وہ خود تحقیق کرنے کے لیے گئے ساری یہ بریکٹ فٹ ان بیٹتی ہے اے بریکٹا نہیں دے تو اڑا سارا معاملہ کرنا ہے اے بریکٹ لائی جہاں گاٹے فٹ کی اے بریکٹا میں مولین نے گاٹے فٹ کی تھی اے پامپلٹی جی نہیں خالی لگی ہیں اے نا دھو گاٹے فٹ ہوئی ہیں کیونکہ کونٹیکسٹ ہوتا ہے چھیک ہو گا جی چلیں اب اس کو رہا ہے ندیش